توڑ پھوڑ سامان جلا ڈالا مکہ گھوسے بھی چل گئے کراٹی میں ووٹو کی دوبارہ گنتی کے موقع پر الیکشن کمیشن آفیس کے باہر ہنگامہ رائی مجھتہی لفتا کی الیکشن کمیشن کے دفتر میں توڑ پھوڑ سامان جلا دیا بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی پیپرز پارٹی کے امیدوار عبدالحکیم بلوچ اور پولیس کی تلق کلامی پیپرز پارٹی اور پی ٹی آئی کار کنان کی نارے باسی مطالبات کی حصول تک چھپ نہیں بیٹھیں گے نائی سی ایچ کے ڈاکٹریس ٹھڑ گئے آج دوسرے روز بھی اوپیڈیز کا مکمل بائی کارٹ مریض بچوں کے والدین پریشان ڈاکٹریس کا انصاف ملنے تک احتجار جاری رکھنے کا اعلان تشدد کرنے والے افراہ کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا مطالبہ جنرل سیکیٹری وائی ٹی اے بولے آئے روز ڈاکٹریس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اب مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے زمن انتخابات کے لئے کاغذاتی نامزدگی جمع کرانے کا آخری روز کراچی میں دس بلدیاتی نشستوں پر انتخاب ہوگا چار چیئرمن، دو وائیس چیئرمن اور چار وارڈ کانسلر کو منتخب کیا جائے گا پولنگ چودہ نویمبر کو ہوگی بطہ وصول کرنے والا ملزم عمران عرف شاکہ پکڑا گیا ملزم کے قبضے سے موبائل فون، برامل، دورانے ترتیش، متعدد ڈکیٹی کے بارداتوں کا بھی اعتراف ملزم کے نشاندہی پر ملزمہ رہیلہ اور گینگ کا سرگنا بھی گرفتار دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لئے چھاپے جاری شچل سے لاپتہ شہری سجاد پولیس کو مطلوب تھا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا عدالتی شہری کی گمشدگی کے درخواست نمٹا دی لاپتہ زفر اقبال کے بزرگ والد عدالت میں پیش مالی معاونت کے لئے ستائے جانے کا شکوا کیا عدالت کا چودہ اکتوبر تک مالی معاونت کرنے کا حکم وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ سے ریپورس طلب صوبائی ٹیاسپورس اور جی آئی ٹی جلاس کرنے کی گدار درخواستوں کی مزید سماعت چار ہفتوں کے لئے ملتوی وزیانہ سن کی زیرے صدارت کاوینہ کا اجلاس آج ہوگا اجلاس کا چونتیس نکاتی ایجنڈا جاری سیول سرونس روس میں ترمیم ایجنڈے میں شامل مختلف اداروں کیلئے فرنس جاری کرنے کا بھی فیصہ ہوگا سانسو پندرہ ویکسینیٹریس کی بھرتیاں بھی زیرے غور آئیں کی براہ راز میر کے انتخاب کی خلاف درخواستوں پر سماعت منتخب رکن عوام کی آواز ہوتا ہے اگر کسی کا اعتراض بنتا تو وہ پارٹی آرکین کا بنتا تھا عدالت کے ریمارکس عدالت نے درخواستوں کی مزید سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی کر دی انٹرمیڈیئٹ پری انجینڈرنگ کے نتائج کا اعلان آج ہوگا شام چار بجے بورٹ کی ویب سائٹ پر نتائج دیکھے جا سکیں گے پوزیشن ہولڈر طلبہ کے احساس میں تقریب جلد مرقید کی جائے کی کراچی میں گیز اور بجلی لوڈ شیڈنگ کا جن بے کابو مختلف علاقوں میں دس دس گھنٹے بجلی غائب شیشہ، مسانچوک، آزم بستی، میمن گوٹ میں بھی بجلی کے آنکھ مچھولی اورنگی، لانٹھی، کورنگی ٹاؤن، شیپا کالونی کے علاقے بھی متاثر گیز پندش کا دورانیا آٹھ گھنٹے تک پہنچ گیا مرتی مہنگائی میں شہری سیلنڈرز اور لکڑیوں کے استعمال پر مجبور کراچی میں سبجیوں کی قیمتیں آسمان سے بات کرنے لگی ٹیمارٹر، آلو اور پیاس 20 اوپے مہنگے بھنڈی 40 اوپے اضافی سے 200 اوپے فی کلو تک پہنچ گئی وہ بھی 30 اوپے مہنگی ہو کر 150 اوپے کلو ہو گئی شہر قائد میں آج بھی بادل ورسنگی مہکمہ موسمی آتنی نوی سونا تھی موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ شہر کا فضائی میار مزرے صحت قرار پاکستان کے علودہ ترین شہروں میں کراچی تیسے نمبر پر آگیا تقنیکی اور اوپریشن وجوہ کے باعث متعدد پروازوں کا شیڈیول متاثی کراچی سے لاہور، استامباد، کوئیٹا، ملتان، سکھر جانے والی پرواز سے منصوب دوبائی اور بغداد کی پرواز ون بن سیفر اور بازار حصے میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری کاروبار کے دوران ہنڈر ایڈیکس میں تیس پوائنٹس کی کمی، انڈیکس پچاسی ہزار چارسو بائیس کی سطح پر آگیا، امریکی ڈالر کی قدر میں مزید کمی، انٹر بینک میں ڈالر انیس پیسے کم ہو کر دو سو ستکتر روپے ساٹھ پیسے کا ہو گیا آرس کاؤنسل میں ثقافتی میلے کی رونہ کی ورلڈ کلچر فیسٹیول کا سولوہ روز کلاسیکل رکس کے نام، بیرونی ممالک کے فنکاروں کے جلوے نرالے، شیما کرمانی بھی کلاسیکل رکس پیش کریں گی، فیسیول دو نومبر تک جاری رہے گا اور بیٹی گھر کے آنگر میں خوشیوں کی پھلواری ہے، نرمون، ناسک اور زمانے کی سختیوں سے نعاشنا بچیوں کا دن، دن کو منانے کا اعلان انیس سو پچانوے میں بیچنگ میں عالمی کانفرنس میں ہوا تھا، بچیوں کو تحفظ فراہم کرنے سے معاشرے کو بدلا جا ستا ہے